اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ رسوئی خال اور آج میں آپ کو میتھی کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ ہم اسے قصہ پرزرف کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل میتھی بڑی اچھی آئی ہوئی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً ڈیر بنچ میتھی کا تھا اسے میں نے اس کے پتے نکال نکال لی ہوں اسے میں نے دھو دیا ہے اسے میں میتھی خوشک کرنے کے جو ہے وہ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ انہیں ان پتوں سمیت بھی اس طریقے طرح خوشک کر سکتے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کافی ٹائم چاہیے ہوگا تقریباً دو دن لگیں گے لیکن میں جس طریقے سے کرتی ہوں وہ میں یہاں پہ میں نے کچھ میتھی کاٹی ہوئی ہے میں اس طرح کٹنگ کر کے کر دیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں ہی میتھی اگر دھوپ اچھی نکال لی ہو تو میتھی ایک دن میں ہی خوشک ہو جاتی ہے تو میں یہ ساری میتھییں کاٹتی ہوں اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہ میتھی میں نے جو ہے وہ کٹ کے رکھ دی ہے اور اس کو میں بتاتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میتھی کو آپ نے یہ ٹرے ہے میرے پاس اس پہ آپ نے پھلا دینا ہے اس پہ آپ نے اسے دھوپ میں رکھ دینا ہے کیونکہ یہ باری کٹی ہوئی ہے یہ تقریباً اگر دھوپ اچھی نکال لی ہوگی تو ایک ہی دن میں یہ خوشک ہو جائے گی اور اگر آپ خالی پتے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ دو سے تین دل لگ جاتے ہیں خوشک ہونے میں اس طرح یہ جلدی خوشک ہوگی تو اس کے ہم اس طرح پھلا کے ہم اسے دھوپ میں رکھیں گے کیونکہ اس وقت میرے گھر سے دھوپ جو ہے وہ ہٹ چکی ہے اب میں یہ کل صبح میں رکھوں گی تو صبح رکھنے رکھتے وقت اس کے اوپر آپ کوئی پیپر ٹوول یا کوئی باری پتلا کپڑا اوپر ڈال دی جائے گا تاکہ کوئی مٹی یا کوئی جو ہے کیڑے وغیرہ وہ اس کے اوپر نہ آئیں تو جب خوشک ہو جائے گی کل تو میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر میں نے تھوڑی سی میتھی جو ہے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیتی ہوں خوشک ہونے کا انسٹینٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میتھی کو اس طرح پلیٹ میں بچھایا یہ انسٹینٹ طریقہ ہے آپ اگر دھوک والا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں کیونکہ باز پاتھ ہوتا ہے اور یہ میتھی آپ پھشا کر کے ڈبا بھر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں کڑی وغیرہ یا کسی بھی چیز میں میتھی کا یوز ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ انسٹینٹ طریقہ میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے یہ جو انسٹینٹ طریقہ میں بتانے چاہا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسے مایکرو ویف کر دیں پہلے ایک منٹ کے لیے آپ کریں جب یہ ایک منٹ تک ہو جائے گا اسے پھر دوبارہ آپ ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں پھر دوبارہ آپ ایک منٹ رکھیں تو وہ آپ کی کرسپی ہو جائے گی تو میں بتاتی ہوں کیا 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 کرنا ہے ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ بہت کرمے ہوتی ہے اس لئے ہاتھ ذرا بچا کریں ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ بہت کرمے ہوتی ہے اس لئے ہاتھ ذرا بچا کریں گے اس کو ہم اس طرح مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ایک منٹ کے لیے دوبارہ رکھیں گے آفٹر ٹو مینٹس جو ہے میں نے دودہ پہ سے چلایا ہے اور اس کی شکل ہوئی ابھی بھی تھوڑی سی اب ایک منٹ ٹوٹ دوں گی تو یہ کرسپ ہو جائے گی یہ دیکھیں گے اب ہو گئی آپ اس کی کرنچی رنس دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا مایکرویو کا طریقہ کل میں آپ کو جو ہے اپنے وہ کسوری میتھی جب دھوب میں کوشک ہو جائے گی میں اس کل میں دکھا دوں گی یہ والی بھی آپ کو دکھا دوں گی تاکہ آپ جو آپ پرکر کریں آپ وہ بنا سکتے ہیں جی ناظرین دو دن کے بعد ایک دن کے بعد سوری میں نے جو میتھی کھانے کے لیے رکھے تھے دھوپ میں وہ میں نے یہ دیکھیں سوک کر ریڈل ہو چکی ہے یہ وہ والی میتھی ہے جو میں نے مائکروفین میں سکھائی تھی آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں تو میں زیادہ پریفر سن لائٹ والی ہی فکر کروں گی کیونکہ جو ہے بہت نیٹر پروسس ہے مایکروفیٹ پھر بھی جو ہے وہ صحت کے لئے لقصان دے کیونکہ ڈائریکٹ ریس کرتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سن لائٹ کس ہو آپ اسے ڈرائے کریں تو امید ہے آپ کو یہ ڈریسے بھی بہت اچھے لگے ہوگی آج کل میتھی بھی آئی ہوئی آپ اسے اسی طرح برائے کر کے ڈبا بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے اپنی کمنٹس دیجئے کہ آپ کو یہ ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی